ہلو ایوریون نوستے ویلکم ٹو ٹین فلائم بھارت چینل میرا نام ہے نمرتہ اور میں ڈیوائر ماسکلائن اس جرنی میں 2019 سے کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اور وہ آپ کی جرنی کو ہمیشہ ڈیلے میں ڈالتی ہیں اپنے ڈوین کے ساتھ جو بھی آپ ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہو ان چیزوں کو ایکسپیرینس کا مطلب ہے سپریچول لیول پہ فیزیکل لیول پہ جیسے بہت ساری ٹوین فلائمز ہیں جو کمنیکیشن میں نہیں ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں اس چیز کو لے کر پین میں ہیں افکرس سپریشن ہمیں پین دیتا ہے سپریشن ہمیں چیزوں کو ڈیلے کرواتا ہے سپریشن ہمیں سپریشن ہمیں کہیں نہ کہیں گاڈ کے بھی قریب لے کے جاتا ہے تو جو ایک ہم نے اپنے ڈوین کے ساتھ وہ بائونڈری سیٹ کی ہوئی ہے کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو میرا ڈوین ہوگا اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ ڈوین فلیم نہیں ہوگا ہمارے وائن فیمنینس کو یہ بولنا چاہتی ہوں کہ وہ بائونڈری کو آپ ری موف کر دو میری ڈوین نے اگر یہ تو میرا ٹوئن ہے میرے ٹوئن نے اگر یہ کرا تو میرا ٹوئن نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹوئن فلئن کنیکشن بہت ہی ڈیپ کنیکشن ہوتا ہے جس میں ابزیشن بھی انکلوڈ ہوتا ہے بہت ساری فہمینائنز جو کانسلنگ لیتی ہیں وہ بولتے ہیں ام آبزیسٹ وید مائی ٹوئن اور جب میں بولتی ہوں کہ ابزیشن is fine there is nothing wrong with obsession تو ان کو بہت ریلیس ملتا ہے اس ٹائن پہ کیونکہ یہ love ایسے ہی ہے love is about passion and obsession and healing each other by being in each other's presence even آپ phone call پہ بھی اپنے رون سے بات کرو that causes the healing کیونکہ آپ کا nervous system جو ہے وہ relax ہونا شروع ہو جاتا ہے naturally ہی ہوتا ہے تو divine feminine کے لئے message یہ ہے کہ جو ایک آپ نے boundary لگائی ہوئی اپنے رون کے ساتھ وہ boundary less love آپ رکھی ہے کیونکہ i know آپ لوگوں کا love جو ہے وہ بہت deep ہے i know آپ لوگوں کا love جو ہے وہ بہت secret ہے i know آپ لوگوں کا pain بھی اتنا ہی painful ہے تو آپ دیکھیں past lifetime میں ایسا کیا ہوا تھا جو اس lifetime میں delay ہو رہا ہے past lifetime میں ایسا کیا ہوا تھا جو اس lifetime میں جو اس lifetime میں آپ کو same pattern follow کرنا پڑا یا same چیزیں آپ کو follow کرنا پڑے اس چیز کو آپ لوگ دیکھیں ضرور secondly میں masculine کو یہ بولنا چاہوں گی avoidance اس journey تو work نہیں کرے گی آپ avoid کر رہے اس journey کو تو وہ work نہیں کرے گا آپ بھاگ رہے اس journey سے وہ work نہیں کرے گا بے شک آپ masculine ہو یا feminine ہو اس journey کو avoid کرنے سے یہ better نہیں feel کروائے گی worst feel کروائے گی کیونکہ اس journey سے بھاگنا ہے is like running from your own self تو masculine کو یہ پتا ہونا چاہی ہے masculine کو یہ بھی پتا ہونا چاہی ہے کہ جو ان کی feminine کا love ہے وہ بہت deep ہوتا ہے that is crazy love that is boundaryless love اور وہ boundaryless love ہوتا ہے like she's crazy to change you she's passionate to for you to become the best version of yourself اور ایک masculine کو na stability بہت پسند ہوتی ہے comfort zone میں رہنا stability بہت پسند ہوتی ہے اور جو feminine ہوتی ہے وہ ہمیشہ comfort zone سے masculine کو نکالتے ہیں تو وہ ایک دم سے discomfort feel کرنا شروع کر دیتا i mean میری feminine بیازی کرتی ہے وہ مجھے out of the box نکالتی ہے اور وہ چیزیں کرواتی ہے adventurous ہے وہ تو وہ مجھے چیزیں کرواتی ہے جو adventurous ہوتی ہیں تو وہ out of the box مطلب میرا box سے مجھے باہر نکالتی ہے تو مجھے uncomfortable feel ہوتا ہے یہ ایک reason masculine کا یہ بھی ہوتا ہے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کہاں پہ fear of change کرتے ہیں کیونکہ fear of change is another reason کہ آپ کہیں کہیں اس zone میں ہیں اور secondly میں یہ بولنا چاہوں گی کہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے اگر feminine آپ کو best version بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کیوں resist کر رہے ہیں کیا چیز ہے آپ کے اندر کونسا fear ہے جس کو آپ carry کر رہے ہیں آپ نے اندر اور آپ کو یہ بھی سمجھ آنا چاہیے کہ اگر آپ کی feminine کچھ لوگوں کو resist کرتی ہے اس جرنی میں اور کچھ لوگوں کو وہ accept نہیں کرتی ہے اس جرنی میں آپ friends ہو سکتے ہیں family members ہو سکتے ہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے تو آپ کو ان سے آدمی دوکل آپ کو ان سے distance maintain کرنا پڑے گا کیونکہ وہ آپ کی جرنی کو trigger کر رہے ہیں not for your highest good it is not good for your جرنی so آپ کے connection کے لیے بھی اچھا نہیں ہے so you have to remember this thing and میں اپنی ہی ایک short story سے mask lines کو بتا دیتی ہوں that i resisted this journey i resisted it but in the end i was meant to awaken because the love of my feminine was so deep i had no choices than awakening and that love is also a love of mother جو ایک ما اپنے بچے کے لئے hold کرتی ہے اور جو ایک beloved hold کرتی ہے وہ deep love جس کو feminine کے love کو سمجھ نا واقع میں بہت اس کی depth میں جانا ہوتا ہے اس کی situation کو سمجھ نا ہوتا ہے ان چیزوں کو سمجھ نا ہوتا ہے تو mask lines just come out of this pain body جو carry کر ہے feminine you also come out of this pain body pain body is not helping anyone pain body is negative ego اس کو آپ کو اس ان time lines کو close کر نا ہو گا اور god نے آپ کو اور آپ کو love secret کی ہے away from twin flame is away from god not being with your twin is like away from god and believe me past one year سے i had been feeling so much in union with god with shiva i am very close to shiva because that helps me to come closer to god and it's a devotion for this journey and i'm thankful god never this journey will not happen according to us it is meant to happen but if i do it that is the thing but one thing is for sure بنانا آپ کو courageous بنانا آپ کو bold بنانا ہے so I hope this video has helped you guys and much love to you all blessings to you all and keep doing your work just stay connected to God every pain you feel away from your twin is a pain you feel away from God as simple as that thank you so much